تمام دوستوں کو صفی اللہ علیہ السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و آفیت دیں گے میں یار ایک چھوٹا پہ پیغام شیئر کرنا چاہ رہا تھا تمام دوستوں کے لئے پیغام یہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو گروپ میں وارس ایپ پہ ایڈ ہیں یا ایک بھی گروپوں میں پرسن ایڈ ہیں میں نے زیادہ نوٹ کیا ہے لیکن میں نے دو تین کا نام بھی دیا تھا گروپوں میں اور وہ لوگوں کے پیسے بھی کھا گئے ہیں تو اب یار میں بھی ایک وزنس مین ہوں اور بات یہ کہ اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے کربار بھی کرنا ہوتا ہے جی مر پہ بھی جانا ہے سارا کچھ گمی خوشی میں بھی شریک ہونا ہے ہم لوگوں نے اب ہم اس کام پہ تنی بیٹھے ہوئے کہ یار سکیمر کو دیکھیں یا اس طرح کریں اب یہ فراٹی لوگ پتہ نہیں یار قبر کو بھول گئے ہیں آخرت کو بھول گئے ہیں انہوں لوگوں نے مرنا بھی آئے اللہ کو بھی مو دکھانا ہے پتہ نہیں کس قسم کے یہ گھٹیا لوگ ہیں اب مجھے یہ بات سمیں نہیں ہے یہ لوگوں کی زیادہ تر تو لوگ اس طرح کر رہے ہیں اٹھائی گری کر رہے ہیں مطلب ان کے پاس اپنا ایٹم کچھ بھی نہیں ہے ادھر سے مجھ سے ریٹ لیا آپ لوگوں سے ریٹ لیا آگے کسٹمر پسایا مرکا پسایا پھر اس کے بعد آگے ادھر برگیننگ شروع کر دیتے ہیں اور ان لوگ کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں اور آل پیسے کھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات ریال بزنس مین بھی ہوتا ہے تو اس پہ بھی اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے بندے زیر سی بات ہے یار وہ ڈرے ہوتے ہیں حلال کا ایک رپیہ بھی گھمائے جائے تو بندے کو پوری رات نید نہیں آتی لالا اب بات یہ میں کروں گا آپ لوگوں سے کہ اگر حرام کے پیسے ہو تو اس کا دکھ نہیں ہوتا اگر جو حلال کا ایک رپیہ بھی ہونا بندے نے کمایا وہ محنت کا اسے پتا ہوتا ہے میں نے رپیہ کیسے کما جائے اب میں یہ صرف چھوٹا تھا پیغام اسی وجہ سے دے رہا ہوں یہ ایڈمن حضرات کے لیے جو گروپ کو چلا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے آپ کی ریسپونسی بیلٹی ہے آپ سکیمر لوگوں سے لوگوں کو محفوظ رکھیں اور سب لوگوں کا کام ہے خالی ایڈمن کا کام نہیں ہے بجارہ ایڈمن کیا کیا کرے ایک بندہوں کے اب میں سب کو یہی پیغام دوں گا جو ریال پرسن ہے وہ گروپ میں رہے اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو آپ خود رکموو ہو یہ فراد کا پیسہ کب تک کھاؤ گے یہ حرام کا پیسہ کب تک کھاؤ گے یہ دوائیوں میں نکل جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے بسو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں اگر حرام کا پیسے سے گریز کریں آپ حلال کے پیسے پہ کام کریں انشاءاللہ ایک رپیہ بھی وہ ایک کروڑ کے برابر ہوگا اگر حلال کماتے ہیں تو یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اگر حلال کا ایک رپیہ بھی آپ کماتے ہیں تو ایک رپیہ ایک کروڑ کے برابر ہے اور رات کو بندہ ایک رپیہ حلال کمائے کے سوتا ہے تو نید بھی سکون کی آتی ہے اگر حرام کا پیسہ کھا کے سوئے تو پوری رات نید بھی نہیں آتی انسان کو اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جو سکیمر حضر آتا ہے خود ریمیو ہو جائے ہیں گروپوں سے نہیں تو اب ہم لوگ ایک ایک کار کے نکالنا شروع کریں گے سب کو اور یہاں پہ اٹھائی گروہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اپنی کوئی ایٹم بھی نہیں ہے ہمیں کہتے ہیں یہ اتنے کی چیز ہے اتنے کی چیز ہے برگنگ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ بڑے بزنس مین ہیں اور دوسری بات ہے جو ریال بند ہے اب وہ ٹرسٹ نہیں کرتا بزنس پہ اب جو بزنس مین حضر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہیں کہ یار ایک تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بھی کئی سکیمر نہ ہو جیسے پہلے میرے لوگ پیسے کھا گئے ہیں یہ بھی کھا کے نہ چلا جائے اب ان لوگوں کی وجہ سے اچھے بندوں کا بھی جو ہیں نا لوگ بلیم کر رہے ہیں سکیمر بنا رہے ہیں اب میں یہی کہوں گا یہی چھوٹا سے بغام دینا چاہ رہا تھا سب دوستوں کو کہ آپ کو شاید میری بات بری لگے یا اچھی لگے جو بھی آپ کو بات بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے میں اس چیز کا جو ہے نا میں دل پہ نہیں رکھتا بات میں بات کرتا ہوں اصول کی کیونکہ اصول سب کے لیے برابر ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں اصول برابر ہونا چاہیے زندگی گزار نہیں ہے تو اصول کے طرق گزاریں انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ایسا رزق ملے گا آپ کی سوچ سے بھی مطلب کہ ہٹ کے ہوگا آپ کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک مجھے یہاں سے رزق دے سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لالہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں یہ جو ہم بیزنس کر رہے ہیں یہ لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں اب بیچارہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کراچی میں یا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے سندھ میں ایک بندہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے اب میرے کچھ اپنے ریلیٹیف بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں میں خود بلوچ ہوں میں لاہور میں ہوں تو اب ان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو الحمدللہ میں ان کو ادھر سے چیز سندھ کر دیتا ہوں اب مجھے بلوچستان سے کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو میں ادھر سے مگواہ لیتا ہوں یہ فیدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا اب یہ لوگ سکیم کرنا شروع کر دیں جو بلوچ ادھر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے ایک تو ڈرتے ہیں کہ یار یہ بندہ پیسے نہ کھائی ہے اور سیکنڈلی ان کے پیسے کھائی ہیں تو ان کو ریل بندہ بھی مل جائے تو وہ اعتباد نہیں کرتے کسی پہ تو یار ایک بزنس کو آسان کریں آج کل اتنا لیٹس دورہ آگیا ہے کمپیوٹرائز دورہ آگیا ہے سوفٹیئر دورہ آگیا ہے ہم لوگ لوگوں کو آسان ہی دیں نہ کہ تکلیف دیں وہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر کے پیمنٹ لگاتے ہیں تو ہم گھٹیا پانے دکھائیں ان کی پیمنٹ کھا جائیں یہ تو بہت ہی بڑا گھٹیا پانے اور یہ چوتیاں انسان کام کرتے ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا جو مرد کا بچہ ہوگا جو مرد کا بچہ ہوگا جو حلالی باب کا بیٹا ہوگا وہ کسی کا ایک روپیہ کیا ایک پیسہ بھی نہیں کھائے گا میں آج دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں میرا نام صفی اللہ بلوچ ہے کوئی بندہ گروپ میں آکے کہہ دے کہ بلوچ نے ہمارا ایک پیسہ کھایا ہے تو میں اس کا دینے دار ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ آج تک جتنے اوڈر ہیں میں نے اوڈر ڈسپیچ کی ہیں اور میں نے آج تک کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں کھایا اور دوسری بات کو بتاتا چلوں کوئی چیز اگر ڈیمٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں میں خود دوں گا کوئی بھی نہیں دیتا اللہ کہ میں دوں گا لوگ یار حلال پیسے پتہ نہیں کیسے کما کے ادھار اٹھا کے پتہ نہیں بینک سے لون لے کے کربار کر رہے ہیں لاکڈان نے ایسی حالت طبعی مچائی ہوئی ہے دو ٹائم کی روٹی لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہی جتنے حالات چل رہے ہیں لوگوں کو دو ٹائم کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی اللہ کا لاکھلاک احسان ہے ہم پتہ نہیں کتنے قسم کے روز کھانے کھاتے ہیں اور وہ بھی فریچ میں پڑے ہوئے ہیں پھینک دیتے ہیں ہم لوگ ہم پھر بھی ناشکرے ہیں ٹھیک ہے یار اللہ حافظ میں صرف یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا مجھے کافی غصہ لگا ہوا تھا کافی دنوں سے میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ میں کہا رہا تھا کہ یہ پیغام دوں آج میرے دل نے کہا کہ یہ پیغام آپ دے ہی دو جس کو بات بری لگے اس کا بھی اللہ حافظ اور جس کو اچھی لگے اس کو بھی اللہ حافظ بات یہ ہے کہ میرے بھائی بات میں کرتا ہوں اصول کی اور جس کو مرچی لگتی ہے اس کو لگنے دیں اور جو مطلب کہ ریال پرسن ہوگا یا جو رول پسند بندہ ہوگا وہ میری طرح ہی بات کرے گا کہ یار بلوج نے بات ٹھیک کی ہے ہنٹر پرسن شوہر بات کی ہے اب جو بیزنس ہم کر رہے ہیں لوگ روزی اللہ دیتا ہے لیکن محنت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اب میں ایک محنت کر رہا ہوں یا کوئی آپ بھی محنت کر رہے ہیں سارا دن اون لین بیٹھے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں تو اب اس کا کام یہ ہی نہیں ہے کہ اون لین پہ ہم ریٹ بھی دے رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں درمیان میں یہ سکیمر لوگ آجتے ہیں گھٹیا لوگ یہ جو ہے نا برگیننگ کروا کے اور دوسری بات لوگوں کے پیسے کھا آجتے ہیں ریال بندے پہ یہ ٹرسٹی نہیں کرتے لوگ تو یار اللہ کا باستہ ہے کیوں لوگوں کے حرام پیسے کھاتے کیوں اپنی قبر کو عذاب بنا رہے ہو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کس موں سے پیش ہوں گے یہ پیسہ دنیا دار ادھر ہی رہے جانی ہے گریب بھی دو روٹی کھا کے رات کو سوتا ہے امیر بھی دو روٹی کھا کے سوتا ہے تو پیسہ کان لے کے جانا ہے مجھے کا بات بتائیں قبر میں لے کے جانا ہے کون لے کے گیا جو ہم لے کے جانگے میرے دادا بابا تھے وہ چلے گئے ہیں اپنے دور کے نواب تھے ماشاءاللہ زمیدار تھے آج ان کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں ہم کھا رہے ہیں ہمارے بعد ہماری اولادیں کھائیں گی کیا وہ قبر میں لے کے گئے ہیں جو میں لے کے جاؤں گا خدارہ یہ تھوڑا خوف کریں اللہ کا نام لے کے آپ خود ریمو ہوئے ہیں اور توبہ توبہ بھی کریں اور جو گناہ آپ نے کیا ہے کوشش کریں جن کے پیسے کھائیں ان کو پیسے واپس کریں اگر پیسے نہیں دے سکتے ان کو الٹرنیٹ اپنا سمان دیں اگر سمان نہیں دے سکتے تو ان کو پیسے دیں اگر پیسے نہیں دے سکتے تو ان سے معذرت کریں کہ لالا ہمیں ٹائم دے یا ہم غلطی ہو گئی ہے غلطی جو غلطی کی تلافی کر لے رب کو وہ بہت عزیز ہے وہ بہت ہی پیارا ہے جو جتنا گناہ گار ہوگا نا میں کہتا ہوں کہ جتنا بڑا گناہ گار ہے نا وہ اگر اللہ کے سامنے ایک آنسو بھی گرا لے نا وہ اللہ کے سامنے ولی ہے ولی ہے بس میں یہ ہی کہوں گا اللہ کے سامنے وہ بندہ ولی ہے چاہے وہ ساری رات جو ایک ساری زندگی عبادت کرتا رہے نا اسی سال اس نے ایک گناہ ایسا کر دیا اللہ کے نظر میں وہ مرتد ہو گیا ہے اب ایک بندہ اسی سال اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے صرف اس نے ایک آنسو اللہ کی راہ میں سچے دل سے نکالا ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ میرا ولی ہے بس باسنے وہ میرا محبوب ہے اور میرا پیار آئے اور وہ جنتی ہے آپ اللہ کے سامنے گرگر ہیں روئیں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں پیسہ کسی کا کھایا واپس کر دیں اور میں آپ کو بھئی بتاتا چلوں نماز روزہ دقات حاج یہ چیزیں جو ہے نا اللہ پاک کے اپنی ہیں وہ رہیم و کریم ہے اور ہمارا جو ایمان ہے اللہ پہ ہمیں ماف کر دے گا لیکن جو کسی کا حق کھایا ہوئے وہ ماف نہیں ہوگا بس اس کی مافی نہیں ہے اس دن وہ نیکیاں ہم سے کٹ جائیں گی سارا کوچھ ہو جائے گا اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی والدین بھی چھوڑ جائیں گے بہن بھائی بھی چھوڑ جائیں گے بھائی میرے میں آپ کو صرف یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں اللہ سے ڈروں اور اپنی آخرت بنو آخرت بنو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں مر جانا ہے یہ دنیا داری ساری زندگی نہیں رہنی جوانی صدب ہاری نہیں رہنی ہمارے پاس یہ طاقت رتبہ شان شوقت ساری زندگی نہیں رہنا صرف میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں تمام دوستوں کے لیے تھینکیو اللہ حافظ